بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء اسلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات میں آپ کی نئی اردو کی ٹیچر انیلا سعید ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو پانچویں جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور یہ بہت شگفتہ زبان ہے جب ہم بولتے ہیں تو یہ سننے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے بھلی محسوس ہوتی ہے اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تب بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے جب آپ اردو لکھتے ہیں تو آپ کی لکھائی جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے آپ نے موتی پر روئے ہوں امید کرتی ہوں کہ اب آپ چونکہ پانچویں جماعت کے طالب علم ہیں اب آپ بڑی کلاس میں آگئے ہیں تو آپ اپنی اردو کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں گے چونکہ آج کل آپ اپنے گھروں میں ہیں آپ کے پاس بہت تائم ہے تو آپ کو میں ایک مشورہ دوں گی کہ آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں کہانیاں اردو کی کہانیاں وہ خرید لیں اور اپنے فاری وقت میں ان کو پڑھا کریں اس طرح سے آپ کی بلند خانی میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کو بہت سے نئے الفاظ جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ جب اپنا لکھنے کا کام کریں اس کو بہت خوبصورتی سے اور شوشہ کو دھیان سے ذہن میں رکھتے ہوئے لکھیں تاکہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ خوبصورت ترین نظر آئے مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں آپ اپنی دلچسپی جو ہے وہ اس مضمون میں لے کر ہر کام کریں گے اور مجھے جو ہے بہت اچھا جو ہے ریزلٹ آپ دیں گے کہ آپ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کچھ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جب آپ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا آج میں آپ کو فیل، فائل اور مفعول کی تعریف آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کو کام کرنے میں کوئی دکت پیش نہ آئے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہا جاتا ہے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہتے ہیں مثلا وہ کھانا کھاتا ہے اس میں کھاتا ہے، فیل ہے ایک اور مثال دوں گی امجد شوق سے کتابیں پڑھتا ہے اس میں پڑھتا ہے، فیل ہے اسی طرح فیل کی بے شمار مثالیں ہیں جیسے کہ کھانا، دوڑنا، جانا، آنا، رہنا، سونا، چلنا، گانا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ فائل کی تعریف جو الفاظ کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں انہیں فائل کہتے ہیں جو الفاظ کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں انہیں فائل کہتے ہیں مثال ہے علی میدان میں کرکٹ کھیلتا ہے اس میں علی فائل ہے ایک اور مثال ہے نادرہ بازار سے کپڑے خریدتی ہے اس مثال میں نادرہ جو ہے وہ فائل ہے اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے گوندیں آسمان سے ٹپکتی ہیں اس جملے میں بوندیں فائل ہیں ایک اور مثال ہے بچے ٹی وی دیکھتے ہیں اس جملے میں بچے جو ہیں وہ فائل ہیں چھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں چھلاڑی جو ہیں وہ فائل ہیں فائل کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے مفہول کی تعریف جن الفاظ پر فیل واقع ہو انہیں مفہول کہتے ہیں جن الفاظ پر فیل واقع ہو انہیں مفہول کہتے ہیں جیسے کہ علی میدان میں کھیل رہا ہے اس میں میدان جو ہے وہ مفہول ہے ایک اور مثال ہے ماں کھانا کھلا رہی ہے اس میں کھانا جو ہے وہ مفہول ہے امجد شوق سے کتابیں پڑھتا ہے اس جملے میں کتابیں مفہول ہیں اسی طرح ایک اور جملہ ہے کسان حل چلا رہا ہے اس جملے میں حل جو ہے وہ مفہول ہے ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اسلم کراچی جائے گا کراچی جو ہے وہ مفہول ہے نادرا کپڑے خرید رہی ہیں اس جملے میں کپڑے مفہول ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو فیل فائل اور مفہول کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی پیارے بچوں اردو کے جملے میں فیل فائل اور مفہول لگانے کے لیے پہلے فائل آتا ہے پھر مفہول آتا ہے اور آخر میں فیل لگاتے ہیں پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دڑائیں تو آپ کو بہت سی مزید مثالیں ملیں گی جو کہ بتائیں گی کہ فائل کیا ہے فیل کیا ہے اور مفہول کیا ہے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کی امی کیا کر رہی ہیں اس پورے منظر کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک جملے میں تبدیل کریں اور دیکھیں کہ کون فائل ہے فیل کیا ہو رہا ہے اور مفہول کیا ہے یا آپ کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں ان کو ایک جملے میں تبدیل کریں اور ڈھونڈیں کہ فیل کیا ہے فائل کیا ہے اور مفہول کیا ہے شکریہ پیارے بچوں آج آپ ایک اور اہم کام کرنا بھی سکھیں گے اور وہ ہے مضمون نگاری جس عنوان پر آپ سو الفاظ پر مبنی مضمون تحریر کریں گے وہ ہے صحت و صفائی اس کے اہم نقاط ہیں نمبر ایک اہمیت نمبر دو ضرورت نمبر تین طریقہ کار نمبر چار فوائد نمبر پانچ اثرات سب سے پہلے آپ صحت و صفائی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے ایک حدیث کا حوالہ دیں گے جو کہ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے مطلب اگر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو ہمارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے صحت و صفائی سے ہماری زندگی خوشکوار ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون ہوتی ہے صحت و صفائی کی ہماری زندگی میں بہت ضرورت ہے اگر ہم صحت مند اور صفائی پسند ہیں تو نہ صرف ہماری زندگی لمبی اور پرسکون ہوگی بلکہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو بھی آسانی سے پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے جیسے کہ بار بار بیس سیکنڈ کے لیے سابن سے ہاتھ دھونا ناک مو اور کان کو ساف ستھرا رکھنا اور اپنے اردگرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنے سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں اچھی صحت اور صفائی پسند ہونے کی عادت ہمیں بہت سی وبائی بیماریوں سے بچا سکتی ہے اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز صفائی ہے صحت اور صفائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اگر ہم روزانہ نہائیں دان صاف کریں بالوں میں برش کریں اور اپنے گھر اس کے اردگر کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بازار کی گندی چیزیں کھانے کی بجائے متوازن غزہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں صبح کی سیر کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ورزش بھی کھریں ماحول کو صاف رکھنے کے لیے پودے زیادہ سی زیادہ لگائیں فیٹریوں اور ملوں کے گندے دھویں سے بچنے کے لیے انہیں آبادی سے دور بنائیں صحت اور صفائی سے انسان چست رہتا ہے اپنے کام کو آسانی سے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے معاشرے میں اس کی عزت بڑھتی ہے اور اللہ بھی ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جو صفائی پسند ہو صفائی پسند ہونے سے ہماری زندگی میں بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں صاف ستھرے لوگ بیماریوں سے دور رہتے ہیں اور زندگی کی دور دھوپ میں کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر بھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پیارے بچوں میری اس تمام تفصیل کے بعد آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہوگی آپ اپنے سے بھی کچھ تفصیل اس میں مزید شامل کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ مضمون اپنی کسی رف پاپی پر یا رف برکشیٹ پر لکھتے ہیں تو لکھنے میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے لکھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کی لکھائی بھی بہت صاف ستھری ہو آپ کے لفظوں کی بناوٹ اچھی ہونی چاہیے شوشوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا جو لکھا ہوا مضمون ہے وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے جب آئیے آپ کی لکھائی جو ہے خوبصورت ہوگی تو پڑھنے والے کو بھی وہ بہت اچھا لگے گا اور آپ کو لکھنے میں بھی بہت مزا آئے گا اور آپ کو اچھا لگے گا میں یقین کرتی ہوں کہ آپ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور بہت خوبصورت مضمون لکھ کر مجھے دکھائیں گے اللہ حافظ مجھے دکھائیں گے مجھے دکھائیں گے مجھے دکھائیں گے مجھے دکھائیں گے مجھے دکھائیں گے